السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کے برکت کے بارے میں بتاؤں گا اللہ عز و جللہ نے بعض انبیاء اکرام علیہ السلام پر صاحب اور قطب نازل فرمائیں جن کی تعداد ایک سو چار ہیں ان میں سے ساٹھ صحیف حضرت سیدنا سویب علیہ السلام پر نازل ہوئے اور تیس صحیف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئے اور دس صحیف حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام پر توریش شریف نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے اور چار بڑی کتابیں نازل ہوئیں توریش شریف حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام پر زبور شریف حضرت سیدنا دعوت علیہ نبینا علیہ السلام پر اور انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ على نبینا علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ان تمام قطب اور صحیح کا مطن اور مضمون قرآن مجید میں موجود ہے اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الشریف میں موجود ہے اور بسم اللہ الشریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیعاتین میں ملاقات ہوئی کافر کا شیطان موٹا تازہ اور لباس اور بدن پر کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا اور جبکہ مومن کا شیطان دبلہ پتلہ پراغندہ سر اور ننگا تھا کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے جب وہ پانی یا اور کوئی چیز پیتا ہے تو اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے جس کی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے اور جب وہ سر پر تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے جس کی وجہ سے مجھے پراغندہ بال رہنا پڑتا ہے اور جب وہ بدن پر کپڑا پہنتا ہے یعنی لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے جس کی وجہ سے مجھے ننگا رہنا پڑتا ہے کافر کے شیطان نے کہا میں ایک ایسے سب سب پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بھی بسم اللہ نہیں پڑتا جس کی وجہ سے میں اس کے کھانے پینے اور دیگر امور میں شریف ہو جاتا ہوں دوستو اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھا کریں بسورت دیگر ہمارے ہر پھیل میں شیطان لائن شریف ہو جائے